موسیقی کہ دوسرے روز صبح صبح شہریوں کا ناشتہ پوانس کا روح کسی نے سیری پائے کھائے تو کسی نے نانچنے سے پیٹ پوجہ کی حلوہ پوری کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رشت رہا گرمی کے موسم میں لسی کی دکانوں پر بھی رشت کھانے کے ساتھ ساتھ شہری گھر والوں کے لیے آرڈر پیک کروانا نہ بھولے موسیقی لاہوری وسیار پوری سے باز نہ آئے عید الازہ کے پہلے دن ہی گیسٹ اور ڈائرہ کے سینکھرو کیسیز ریپورٹ ہسپتالوں کی ایمرجنسی مریضوں سے بھر گئی شہر کے شہر بڑے ہسپتالوں میں دو ہزار سے زائد کیسیز ریپورٹ ہوئے میڈیکل سٹورز پر بھی سینکھرو مریضوں نے سیلف میڈیکیشن لی عید الازہ پر شہری ہوشیار عید پر گوشت کھائیں مگر اتدال کے ساتھ بس یار خوری آپ کو ہسپتال تک پہنچا سکتی ہے دل جگر گردوں جوڑوں کے درد کا شکار افراد گوشت کا استعمال کم کریں طیبی ماہرین کا مشورہ موقع بموقع عید بکرید ہمیں اپنی غزہ کو موت دل رکھنا چاہیے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ کھا لیں یا گوشت کی عید ہے تو اس پر ہمیں زیادہ گوشت اس سے نارمل انسان کو بھی اور جو پیشنٹ سے سب کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تمام چیزیں جس نے جو چیز بھی گوشت سے متعلقہ کھانی ہے کوئی ڈش بھی بنا کے کھانی ہے وہ اس کو اتدال سے کھائے سمال کونٹیٹیز میں لے دو بار کھا لے اور تین دن کھائے بجائے اس کے کہ ایک ہی دن میں زیادہ کھا لے اور اس سے اس کا پیٹ اپسٹ ہو جائے کمیشنر لاہور زید بن مقصود عید قربان پر ان ایکشن کمیشنر کا فیملی کے ہمراہ فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ رہائشوں میں گھل مل گئے کمیشنر کا صفائی آپریشن کا جائزہ لیا زید بن مقصود نے فاؤنٹین ہاؤس میں مقیم افراد کی پینٹنگز اور لائبریری کا بھی جائزہ لیا کمیشنر کا جیل کا بھی دورہ ہسپتالوں میں موجود قیدیوں سے ملاقات کی وزیرحالہ پنجاہ مریم نواز کی ہدایت پر عید کے دوسرے روز بھی صفائی موہم زور و شور سے جاری ظل انتظامے کے جانب سے راستوں کی دھولائی ارکے غلاب پانی میں شامل کر کے شرکاؤ کیا جا رہا ہے مریم نواز کی بہترین صفائی موہم پر عملے کو شاباش شہریوں سے بھی بھرپورت آون کی اپیل کر دی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں سیکیورٹی کے فول پروف اور صفائی کے بہترین انتظامات پر سیکیورٹی ادارے، ظل انتظامیہ اور ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ خراج تحسین کا مصحق ہے جانوروں کی علاشیں بروقت اٹھا کر سرکوں کی دھولائی کی گئی پنجاب میں پہلی بار بکرا عید پر قربانی کے بعد سرکوں کو دھویا گیا یہ مریم نواز کے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونے کا ثبوت ہے پچھلے دوار میں عید کے بعد کئی شہر تافن زدہ ہو جاتے تھے وزیر بلزیاد زشان افریقہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر زید بن مقصود ڈیپٹی کمیشنر رافعہ حیدر شریف آفیسر ایم سی ایل علی عباس بخاری بھی ہمراہ تھے صبح وزیر نے صفائی عملے میں مچھارے لنچ باکس اور عیدی تقسیم کی بولے وزیر اعلی مریم نواز کی زیرے نگرانی بہتر گھنٹے تک عید آپریشن جاری رہے گا مریم نواز کی شاہ باشی سے ہم سب کے حوصلے بلند ہوئے بڑی عید کی بڑی خوشیاں لاہور نیوز قسم لاہور نیوز لائے اپنے ناظرین کے لیے تینوں دن رنگ برنگے پروگرام عید سپیشل پروگرام چاگو لاہور میں ستاروں کی کہکشاں مارو سٹیج اداکار نواز انجم کے چھٹکلوں سے دیکھنے والے ہس ہس کے لوٹ پورٹ ہو گئے گلوکار منظر راہی اور گلوکارا امی لیلہ شمسی کی پرفارمنس نے شو کو شار شان لگا دیے عید ہو اور بچے گھومنے نہ جائیں یہ ہو نہیں سکتا بڑی عید پر ننے منے بچوں کے بڑے فلان پارکوں میں رش بچوں نے جھولے لیے چٹپٹی چیزیں کھائیں اور سارے پیسے اڑا دیے چریہ گھر میں بھی لگ گیا فیاملیز کا رش بچے کافی عرصے کے بعد چریہ گھر کے کھل جانے پر خوش ہیں جانوروں کے ساتھ چیرخانی کی چیزیں بھی کھلائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سپین کے سفیر کی اور عزازی کاؤنسر جلال صلاح الدین کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمائے کاری تعلیم ثقافت اور سیاحت کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا ہسپانوی سفیر کا پنجاب میں مضبوط اقتصادی شراکداری کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار مریم نواز بولی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو محفوظ سرمایہ کاری کے لیے بہترین ماحول فراہن کیا جا رہا ہے آج جی پنجاب دکٹر اسمان ننوے پولیس ملازمین کی ہلتھ ویل فیر کے لیے پورا ازم مختلف آرزوں کے شکار ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے تیرہ لاکھ سے زائد کے مزید فنز جاری آج جی پنجاب بولے پولیس پورس اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہلتھ ویل فیر اولین ترجی ہے بیماریوں کے شکار ملازمین کو علاج مالجے کی جہد میں تنہا نہیں چھوڑیں گے گرا فروشوں کو مذہبی تہوار کا بھی لحاظ نہیں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگائے مٹر چار سو پچاس ادرک آت سو بیس لیمو چھے سو آلو ایک سو بیس کھیرے سو روپے کلو میں بکنے لگے پھل بھی غریب بھی پہن سے دور کیلہ ایک سو چالیس روپے درجن سیف چار سو بیس پالسہ تین سو پچاس آرو دو سو پچاس کلو میں فروت ہو رہا جب کیام دو سو پچاس پپیتہ تین سو پچاس خوبانی دو سو پچاس روپے میں بکنے لگی ایدھے قربان کا بھی مرگی پر فرق نہ پڑا گوشت فی کلو چار سو ستتر روپے میں فروت ہونے لگا زندہ برائلر کی ہول سیل میں تین سو بارہ پرشون میں تین سو چھو آبیس روپے کھیمن مقرر اندے دو سو چھالیس روپے درجن پیتی سات ہزار دو سو سات روپے میں بکنے لگی ایدھ کے دوسرے روز بھی کڑاکی کی گرمی سورج نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہوا میں نمی کا تناسو بڑھنے سے حفظ ہونے لگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوالیس ٹگری سینڈی گری تک جانے کا امکان محکم موسمیات کی آج شام کو آندھی کی پیش گوئی